ستمبر ستمگر کے بعد نہیں برتی جا سکیں گی یا کوئی نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب کے لیے سسٹم کو نظام کو ڈکٹیٹ کرنے یا کم از کم گو سلو پر لگانے کی پوزیشن میں ہو چیف جسس عمر ازا بندیال صاحب ان کی ریٹائرمنٹ ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ کئی اور تقروریاں ہیں جن کے لیے انتظار کیا جا رہا تھا تبادلے جن کا انتظار ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر جو ریاستی دھانچے کو سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائے جو میرے جو جوتشی بابا نے جو کہا تھا گزشتہ برس سے بلکہ اس سے پہلے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو پچھلا اپنا سال تھا نومبر، دسمبر، اکتوبر، جنور یہ اور پھر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ عمران خان کہ جو گرفتاری والے ستارے ہیں یعنی کسی کو گرفتار کر کے قید کرنے سے بچانے والے ستارے وہ مضبوط تھے لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگست کے بعد وہ بھی گردش میں ہے تو عمران خان صاحب اندر ہے وہ نام نے دیکھا تھا کہ نو مئی کو گرفتاری ہوتی ہے اور گرفتاری کے بعد اتنا شدید رییکشن آتا ہے کہ اس رییکشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں لگ رہی تھی مگر ٹیو جسل صاحب نے عمران خان صاحب کو رہا کروا دیا تھا تو اس وقت بھی مجھے اسی سیاسی جوتشی نے کہا تھا وہ سیاست کو اور ستاروں کو ملا کے پیشنگوئی کیا کرتے ہیں اسی وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جیل نہیں جا سکتے اور پیکٹیکلی وہ جیل نہیں گئے تھے وہ گئے تھے میمان خانے میں گئے تھے وہ گئے تھے گیس ٹاؤن گئے تھے ان کو نیب والوں نے پوچھا کہ خان صاحب کیا کھاؤگے انہوں نے کہا کہ جب انہیں فلان پرگر کھانا ہے خان صاحب آپ کون سا جوس پیتے ہیں میں فلان جوس پیتا ہوں فلان جگہ سے جا کر لے آؤ خان صاحب تو اس پر کون سا استعمال کرتے ہو وہ خان صاحب تولیہ فلان ڈیزائن کا تولیہ میرے لیے آنا چاہیے پانی فلان تو خان صاحب کو ایک ایک چیز ان کے مطابق یوں پیش کی جا رہی تھی کہ جیسے اکبر بادشاہ جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور سامنے دربار لگا ہوا ہے اور درباری یوں یوں کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی خدمت میں ہر چیز پیش کی جا رہے تھے تو جیل نہیں تھی قید نہیں تھی اور پھر دو دن کے بعد رہا بھی ہو گئے اور ایک ملزم کو وہ ادارہ نیب جس نے گرفتار کیا تھا اس نے مرس جیز میں لاکر سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا سب بہران ہو گئے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا دی کہ یہ کیا ہو گیا ہے کسی نے کہا چیف جسٹس کا آرڈر ہے کسی نے کہا کہ نہیں جی نیب کی اپنی محبت ہے عمران خان کے ساتھ سارا کچھ لیکن ہوا یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وہ جو میرے سیاسی جوتشی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ چون جولائی یہ عمران خان صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب پکڑ میں اور اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے باہر نہیں آئے گی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کی زمانت کا کیس ہے اور کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا زمانت ہو جائے گی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے اچھا اب یہ فیلحال تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی تفتیش ہو رہی ہوگی ایک کیس سے دوسرے کیس سے تیسرے کیس سے لیکن پھر ستمبر کے بعد اول تو چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مرطا بندیال صاحب جو ہیں وہ جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کبھی لوئر جوڈی شری کو کبھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روکتے ہیں کبھی عمران خان صاحب کی لائی ہوئی پیٹیشن سرانکوں پہ رکھ کے اسی ٹائم نوٹسز کر دیتے ہیں سن لیتے ہیں منظور کر لیتے ہیں وہ نہیں ہوگا ابھی جو خبر ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک وکیل ذلفقار احمد بھٹا انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی کہ جی صدر مملکت نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط کیے نہ انہوں نے کوئی جواب لکھ کر کوئی اپنا بھیجا واپس حکومت کو وزیراعظم ہاؤس کو وہ نہیں بھیجا اور وہ قانون نوٹیفائی ہو گیا ہوا ہے اس قانون کے تحت عدالتیں بن گئی ہیں تو اس کو روک دیا جائے عمل درامد اس قانون پر اور حکومت کو دس دن کے اندر نوٹس دے کر کہے کہ یہ قانون پر عمل درامد روک دے اب اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی جو عدالت بنی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر والے معاملے پر ایف آئی ای کی سپیشل کورڈ بنی شام کو صدر صاحب کی چٹھی آتی ہے ٹویٹر پر کہ جی میں نے دستخط نہیں کی میرا خدا گواہ ہے یہ میں نے اپنے عملے کو کہہ دیا تھا کہ واپس بھیج دیا لیکن انہوں نے نہیں بھیجا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے میری حکم عدولی ہوئی ہے میرے ایوان صدر کے عملے نے کی ہے تو خدا گواہ ہے کہ میں نے اسا کچھ نہیں کیا لہٰذا جن کو تکلیف پہنچی ہے اس قانون کی بننے سے میں ان سے معافی چاہتا ہوں تو اسی شام اپنا گسٹ نوٹی فائی بھی ہو گیا دونوں قوانین کا اور پھر اسپیشل کورڈ بھی بن گئی ایف آئی اے کی سائفر والے معاملے پر سائفر میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہے شامعون قریشی سائفر میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اگلے دن اور شامعون قریشی تین دن ریمانڈ پر ایک بار بھیج دیے جاتے ہیں یہ پولیس کا سٹڈی میں فیزیکل کا سٹڈی دی جاتی ہے تو سپریم کورڈ میں یہ جو پیٹیشن آتی ہے کہ یہ حکومت کو اس پر عمل درامت سے روکیں نوٹیسز کریں تو سپریم کورڈ ریجسٹر آفیس کیا دیتا یار جی لے جاؤ ایک عام کی نہیں ہے پہلے ثابت تو کریں 184 کے تحت مفاد عامہ کے تحت یہ درخواست بنتی ہے آپ کی لیکن ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ جی عمران خان صاحب اعلان صرف کر رہی ہوتی تھی پی ٹی آئی کہ جی یہ سی ایم کا الیکشن ہوا ہے پنجاب کا ہم نے اس کو سپریم کورڈ میں چیلنج کرنا ہے اور سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں جج کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جج آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹیشنر چار گھنٹے کے بعد جاتے ہیں جج صاحب یوں بیٹھ کرنا ہے یوں کر کے انزار کر رہے ہوتے ہیں آجا مورے والما جی اب ایک قرار ہے تورہ انتظار ہے گانے گا رہے ہوتے جج صاحب اب ایک وقت پیٹیشن آتی ہے پیٹیشن لے جائے نیب ترامیم کے اوپر اب ریمارکس دیکھ لیں تو حالات بدل رہے ہیں اب وہ جو ریایتیں عمران خان صاحب کو ابھی بھی تھوڑی بہت مل رہی ہے وہ نہیں ملنی چیف جسس صاحب بدل رہے ہیں اب عمران خان صاحب دیزی کے ساتھ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈلوانے کے لیے اپنے ظاہر وکیل تو ملنے جاتے ہیں نا پھر وکیلوں کو وہ کہتے ہیں کہ اب ججوں کو گندہ کرو ججوں کو ڈراؤ جو ہمائیوں دلاور کی کا جو وہ ہے خط ہے اسلام آدھائی کورٹ کے نام پر وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہے کہ کس طرح ہم آفیا کی طرح پر یہ کام کر رہے ہیں تو بہرحال تو وہ ریایتیں ایک یہ کہ چیف جسس اور ایک یہ کہ کچھ انتظار تھا کہ ابھی سسٹم پر پوری گرب کسی کی نہیں ہے وہ گرب کہتے ہیں کہ ستمبر کے بعد ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اب اس دوران ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو پاکستان سے باہر نکالنے کے لیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رانہ جی مجھے معاف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی تو وہ والا سین پی ٹی اے چلا رہی ہے کہ جی محافی دے دے پھائی غلطی ہو گئی کیا ہو جاتا ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہے ان کو رکھیں ہمیں تو الیکشن لڑنے دیں ہمارے ساتھ معاملات تیہ کر لیں تو ادھر سے وہ انکار ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے پی ٹی اے کی طرف سے پی ٹی اے کے چار پانچ امپورٹنٹ لوگ پی ٹی اے اور باقی پھر عمران خان صاحب کے خاندان موجود اور صاحب کا اور پھر عمران خان صاحب کے باہر بیٹھے ہوئے دو استیار دیکھیں پی ٹی اے نے ایک فنڈ قائم کیا عمران خان صاحب نے جو کانٹروورشل ہو گیا کسی نے کہا فاؤنڈیشن بنائی کسی نے کہا کہ نہیں نہیں جی یہ تو عمران خان کہنے پہ نہیں بنا اس کو فنڈ نہ کرے پھر پی ٹی اے کی افیشل مقلعہ نے کہا کہ نہیں یہ خان صاحب کی اجازت سے ہم نے فنڈ بنائے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے مقدمات لڑنے کے اور باہر بھی مقدمات لڑنے پاکستان بھی مقدمات لڑنے عمران خان صاحب کے لہٰذا یہ فنڈ جو ہے یہ فنڈ عمران خان نے بلوایا اب باہر مقدمہ عمران خان کا کیا لڑا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ میں تو عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے نہیں عمران خان صاحب کیوں پر برطانی ہے اسکوٹلینڈ یارڈ امریکہ یا کسی اور عدالت میں تو کیس کسی نے کیا نہیں ہوا تو وہاں کون سے مقدمے لڑے جائیں گے وہاں مقدمہ لڑا جائے گا کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم جیل میں آئے عالمی برادری اس کو وہاں سے نکلوائے انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے انسانی بنیادوں پر اس کو وہاں سے نکالیں اور اس کو رہا کریں اور اس کو باہر بھیجا جائیں یہ ہوتا ہے یہ لابنگ ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کروائی جا رہی ہے بشرا بی بی نے خط لکھا چیف جسس صاحب کو کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے ان کا وزن کم ہو گیا ہے بہتر سال کے جیل میں اتنی عمر کا بندہ جیل میں ہو اور صحت گر رہی ہو تو اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا انہوں نے ظاہر یہی کہ جی رہا کروائیں اچھا جمائمہ خان ان کے متعلق پکی خبریں کہ انہوں نے پورے گھوڑے دوڑائے ہوئے کہ کسی طرح میرے بچوں کے باپ جو باہر آ جائے جمائمہ عمران خان صاحب کو اب میں نے خان کہہ دیا ظاہر ہے غلط ہے اس وقت ان کو خان کہا نا جمائمہ گولڈ سمت وہ ابھی وہی لکھتی ہے نا عمران خان سے شادی کی تو جمائمہ خان لکھتی تھی اب وہ جمائمہ گولڈ سمت لکھتی ہے تو وہ جب عمران خان صاحب کے اوپر پکا پکا کیس بن گیا تھا کہ بتائیں نا بنی گالا کیسے بنایا تھا حساب کتاب دیں کوئی رسیدے نہیں دیں اس وقت پھر وہاں جمائمہ وہاں سے کچھ پرانے بینک وہ بھی بینک جو کہتے ہیں بند ہو گئے وہ بینک کھل یعنی 15 سال پہلے بینک بند ہو گئے وہ بھی کھلوا کر ان کے ووچر ان کی رسیدے وسیدے وہ بھیج دیں اور پھر یہاں ساکب نصار صاحب نے صادق اور امین ڈیکلئر کر دیا ہے عمران خان صاحب کو وہ تو صادق اور امین ظاہر ہے فیض امید کے کہنے پر ڈیکلئر کیا نا باجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کہ اس وقت دی جی سی فیض امید کو کہ جا کر عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلئر کروا ہو اور اس کو جہانگیت ترین کو نائل کروایا تھا تاکہ بیلنس ہو کہ جی عمران خان کی دائلی بنتی تھی تو ہم نے ذرا نائلی بچائیں اس کو قربانی کیونکہ عمران خان دائر ہے وہی جو میں نے آپ کو پچھلے ویولاغ میں بتایا تھا کہ ماجد خان لے کر آئے امید پکڑ کر کرکٹ میں اور اس کو ہی نکال دیا تھا ٹیم سے تو بہرحال جمائمہ گول سمت نے رسیدی رسیدی بھیجی تھی ادھر سے عدالت میں نے جوئی ہوئی تھی اور عمران خان صادق اور امین ڈیکلئر ہو گیا تو اسی طرح جمائمہ کے لئے بتعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح خان صاحب کو باہر نکالا جائے شامیمون قریشی نے ابھی عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے قریشی گرفتاری کے بعد رہا ہو کر پہلی گرفتاری کے بعد رہا ہو کر جو پہلی ملاقات عمران خان سے ساتھ کرنے گئے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کچھ وقت کے لئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کہ کسی طرح خان صاحب کو یہاں سے باہر نکالا جائے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو خان صاحب بچ جائیں گے نواز شریف کی طرح اور باہر ہوں گے خاموش ہوں گے اپنے اچھے وقت آنے کا انتظار کریں اور تب تک پھر شامیمون قریشی یہاں پر پردھان ہوں گے سارا کچھ ہوں گے مگر رکاوٹ بہت ہے عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے میں کارنٹی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ اس طرح کے بندے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے پہلی بار مشرف کے دور میں تو سعودی حکام اور حریری اور انہوں نے زمانتیں دی تھی کہ نواز شریف صاحب سیاست نہیں کریں گے دس سال سعودی عرب میں بیٹھے رہیں گے سعودی عرب سے باہر نہیں جائیں گے وہاں بیٹھیں بزنس کریں کاروبار کریں اپنی فیکٹریوں لگائیں ملیں لگائیں جو مرضی کریں سیاست نہیں کریں گے پھر سعودی والوں نے سپورٹ بھی کیا ملیں بھی لگانے نہیں سارا کچھ کرنے دیا پھر پانچ سی سال کے بعد پھر ان کو لندن جانے دیا گیا اچھے کنڈکٹ کے کہ جی کنڈکٹ بہتر ہے تو باہر لندن چلے جائیں اپنے بچوں کے پاس لندن چلے گئے پھر شہباز شریف نے دوہزار پانچ میں واپس آنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب کو لپیٹ کے واپس بھیج دیا گیا تھا پھر گارنٹیئر بیچ میں انہوں نے کہا شہباز شریف غلط کیا ہے تم لوگوں نے آنا نہیں تھا تم کیوں آئے پھر دوہزار ساتھ میں نواز شریف اسی ستمبر میں واپس آنے کی انہوں نے کوشش کی تھی نواز شریف کو اسلام آباد سے لپیٹ کے واپس بھیج دیا گیا پھر گارنٹیئر سامنے آئے کہ نواز شریف نے یہ ڈیل کی ہے اور نواز شریف اس ڈیل کے تحت پاکستان نہیں جا سکتے تھے دس سال کی ڈیلیں نواز شریف نے غلط کیا پھر محترمہ بن نظیر بھٹو شیجر 18 اکتوبر کو آتی ہے پاکستان دوہزار ساتھ کو تو پھر مجبوری بن جاتی ہے نواز شریف کو لانا سعودیوں کے لیے نواز شریف کو لے کر آ جاتے تو ایک گارنٹی تھی جس کی وجہ سے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا عمران خان کمر جاہد باجوہ کے خلاف جس طرح کہ انہوں نے انٹریوز دی ہے جس طرح کی تقریریں کی جس طرح وہ ذاتی محفلوں میں بیٹھ کر قومی راز بتا رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ سائفر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے عمران خان صاحب پر سیاستی سٹرکچر جو ہے ٹھانچا جو ہے سسٹم جو ہے وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم بغیر بلکہ عمران خان کیلئے تو کوئی انٹرنیشنل گارنٹی بھی ہو تو ہم نہیں بھیجیں گے ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے ناقابل اعتماد آدمی ہے نواز شریف پیپلز پارٹی وہ لوگ جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ انہوں نے ایک ریڈ لائن اپنی بنائی ہوئی ہے اس سطح تک مشرف کے خلاف بات کرنی ہے ازیاء کے خلاف بات کرنی ہے باجوہ کے خلاف بات کرنی ہے کیانی کے خلاف بات کرنی پاشا کے خلاف امید برک کے خلاف جنرلوں کے لئے خلاف نعرے لگاتے رہے لیکن قومی مفادات جو ہوتے ہیں قومی راز جو ہوتے ہیں اس پر انہوں نے کبھی بات نہیں کی سٹرنٹن کیا ہے بھٹو نے ایڈم ام لیا پاکستان کو بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی نواز شریف نے ایڈمی دھماکے کیے یہ سارا کچھ جو پاکستان کے دفاع کے مضبوط کرتا ہے ان دونوں پارٹیوں کے کارنامے تو جب جب مسئیبتیں آئیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا ہو رہا تھا جنرل کیا کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ سسٹم کے وہ نہیں بات کرتے ہوتے ہیں اپنے ذات کے اوپر اپنے حالی مسئیبت کا ذکر کر لیتے خان صاحب کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا تو لہٰذا خان صاحب ابھی بھی مزے میں ہیں باہر جانے کی جتنی کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی بوجہ کہ امران خان پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا اور دوسرا یہ کہ اب سسٹم ستمبر کا اندزار کر رہا ہے ستمبر آئے گا جو ابھی تک نہیں ہو سکا وہ ہوگا اور اس کے بعد سب خلاص سیاسی حوالے سے اب تکیل اتنا ہی اللہ حافظ